بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بحث شروع ہے آئینی طرح میم پر اس کے پورے پیکج پرنی جاتے ہیں جس چیز کے اوپر مکمل اتفاق ہوا ہے اس کی بات کر رہتے ہیں اور وہ ہے نئی وفاقی آئینی عدالت اس پر مولانا بھی مان گیا ہے اس پر پپلز پارٹی بھی مان گی ہے پپلز پارٹی اس وجہ سے مان گی کہ جب بیرزیر بٹو شہید زندہ تھی تو اس وقت دوزار چھ ساتھ میں انہوں نے نوارشیب کے ساتھ ایک مساکر جمہوریت کیا اور اس میں ایک تجویز تھی کہ جو آئینی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے ایک الگ سے کوٹ بنائی جائے تو وہ اچھی تجویز ہے اور آئینی ترامیم کا جو پیکج آ رہا ہے اس میں یہ شامل ہے اور مولانا اس کی سپورٹ کریں گے اور تو اور پی ٹی آئی بھی اس کی سپورٹ کر رہی ہے لیکن اس کے لیے وہ این او سی اپنے بانی چیر مین کا پہلے حاصل کریں گے اس کے بعد اس کی کھول کر جو ہے وہ سپورٹ یا مخالفت وہ کریں گے لیکن کل جو پارلیمانی کمیٹری کا اجلاس ہوا ہے خصوصی پارلیمانی کمیٹری کا اس میں انہوں نے اس چیز کے اوپر اگری کیا ہے کہ آئینی معاملات کے اوپر ایک کوٹ جائے وہ الگ سے ہونی چاہیے آج خاجہ عاصف جو وزیر دفاع ہیں اور وزیر قانون عظم ان دونوں نے اس کوٹ کے قیام کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی بیان کی سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں تقریبا پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت ستائیس لاکھ مقدمات ہیں چھوٹی بڑی تمام عدالت ہیں صرف سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد تقریبا رساٹھ ہزار ہیں انصاف کے حوالے سے پاکستان کی عدلیہ کا نمبر دنیا میں ایک سو انتالیس ہوا ہیں اور ایک عجیب و گریب ملغوبہ ہے کہ اچھا پھر سیاسی اور آئینی معاملات جو ہیں وہ جلدی ٹیک اپ کر لیتے ہیں جی جیسا بان کوئی ایک تو ان کو وہ ہوتا ہے کجھ ریمارکس وغیرہ وہ آتے ہیں میڈیا میں وہ زیادہ کیری ہو جاتے ہیں سیاسی ریمارکس جیس کا جو سیاسی ہونا وہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے ہیں تو اس وجہ سے جنہوں نے کہا کہ فوجداری قوانین کو الگ کریں اور سیول قوانین دیوانی قوانین جو ہیں اس کے لیے عدالتیں علاقوں اور صرف آئینی معاملات کو سننے کے لیے کانسٹویشنل جو چیزیں ہیں اس کے لیے ایک الکس ریکوٹ اور اس کا نام میں تجویز کیا ہے وفاقی آئینی عدالت ایک چیز ہے وہ آپ کو اور بتا دیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جس میں بریقہ برطانیہ اسٹریلیا اور کئی اورپی مالک ایسے ہیں جہاں پر یہ یہ فیڈرل جو کورس ہیں کانسٹویشنل کورس یہ قائم ہیں یہ کام کر رہی ہیں اور جو آئین کے معاملات ہوتے ہیں یہ صرف ان کو دیکھتے ہیں اور ان آئینی عدالتوں کا جو جج ہے جو جج سبان ہوتے ہیں وہ بھی لگ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی لگ کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور ایک ریٹائر یہ بھی آپ کو بتا دوں ایک ریٹائر چیف جسٹس کو چاہے وہ ہائی کورٹ کاؤ یا سبریب کورٹ کاؤ اس کا چیف جسٹس بنانے کی بھی تجویز ہے پھر ہر صوبے سے ایک جج لیا جائے تاکہ اس میں سب کی نمائندگی ہو لیکن یہ پانچ جگنی کورٹ ہے تو چاروں صوبوں سے ایک ایک جج ہو اور ایک اسلامباد سے جج ہو یہ تجویز ہے لیکن سنیں وہ صرف آئینی معاملات آئین جی باقی چھوڑ دیں آپ بتا کے وہ عدالتے یک سوئی کے ساتھ کام کریں آج خاجہ سے بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک سائل تھا اس بچارے کو اپنے مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے انصاف لیتے دیتے پچیس سال ہو گیا پچیس سال ہو گیا اس کے بعد جا کر اس کو جو ہے وہ انصاف ملا اب یہ کہ جیسے یہ ترامیم کا پیکج پیش ہوا تو وہ پی ٹی آئی نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کر دی اب پی ٹی آئی کی مخالفت کی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ اپنی پساند کے جو ججز ہیں اس کی وہ سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں مرضی کے فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی جو طرز عمل ہے کہ ابھی پورا آپ نے پیکج ایک طرف ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسعودہ شیر نے کیا گیا ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عدالتے گوبرہ جاری بجے آپ نے مسعودہ نہیں دیکھا تو پھر آپ یہ کس طرح کہتے ہیں تو وہ بھی چور کی داری میں ترکے والا کام ہے یہ جو تحریک کے انصاف کو زیادہ ہے اس میں کہ ہمارے جو سہولتکار ججز ہیں وہ گدریہ کے اندر ایک تخریق اور تقسیم موجود ہے اس میں کوئی شاکر نہیں اب یہی دیکھ لیں کہ جو محترم موزز آٹھ ججز نے فیصلہ دیا سبریم الیکشن کمیشن نے ایک وضاعت مانگی وضاعتی فیصلہ دیا تو آج جیپٹی ریجر سٹارڈ نے ان کو لیٹر لکھ دیا تو انہیں کہا جیے کس طرح آپ نے جاری کر دیا دیکھے نا اور کے سٹار کو معلوم ہی نہیں ہے کاز لسٹ جاری کیے بغیر وضاعتی فیصلہ جاری کر دیا گیا اس کو ویب سائٹ پر چلا دیا گیا تو اس کی بھی میرے خالب انویسٹیگیشن جو ہے وہ رہی ہے پھر ایک اور یہ جو وویلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کو لگائیں گے اپنے معاملات کے اوپر اپنی طرف کریں گے جانمتاری کے معاملات ہیں پابلم یہ ہے یہ جو آئینی اصلاحات کا ایک پیکج ہے اس میں سب سے بڑی باز ہے کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ ہے اور آئین میں ترمیم کے لئے ضروریت دو تہائی اتصالیت اس کے بغیر یہ اصلاحات ممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے حکومت نے جو ہے یہ ایک پیکج متعارف کرایا تاکہ جو انصاف ہے وہ جلدی اور فوری ملے اور اسی کا حصہ جو ہے یہ آئینی ادالت ہے لیکن اس کے اوپر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے جو کام صحیح ہے اس کو تو ہونے تھے لوگوں کو انصاف تو ملے مرد گئے ہیں لوگ میں نے بسال دیا ہے پچیس سال بعد انصاف ملے تو اگر آئینی معاملات کو دیکھنے کے لا قدالت باندی تو اس کو بننے دی اس میں کیا کباند ہے اور اس کی سب سپورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے اگر مرانے بھی اس کی سجابہ سپورٹ کریں گے وہ اس کے اوپر مان گئے ہیں اپنا خیال رکھیں پاکستان ملے ملے ملے